تو ویلکم دوستو شو گھتا ہے اپنے چینل اے ریل نوشکندر دوستو آج ہم جانیں گے دیش ویدیش کی تمام بڑی خبر گوار ہے اور جانیں گے کشان آندولن سے بھی جوڑی بڑی خبر ہے اور جانیں گے دیشکندر دیش میں آگئے ریلانس پائیو جی اپنے نرمالا شیطر امن کا نیا اعلان ہے جانیں گے نیرمالا شیطر امن جی انڈیان ریلوی نے نیا کانون لانچ کیا ہے نیا طریقہ اپنے روزگاری کے لیے بہت ہی خوش کبری ہے بہت ہی اچھی روزگار دینے جاری کون سے کمپنی کیا روزگار دینے جانے جو جارے کس کندر جو لوگ جو کر رون کے لیے تھوڑی سی دکھمائی خبر ہے اپس سی چکر سابقی جان سے بھی جوڑی خبر ہے اور دوستو بہت سی خبر تو جانیں گے بیڈیوز کندر آپ کو جارے سے بیڈیوز کو پورا زیرور دے جلے دیس دیس کے تمام خوڑیوں کو پھٹا پر شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو دیس کے تمام بڑی خبروں کے بارے میں آئی ایم سی دوزار بیس ریلانس انڈیسٹریز کے چیئرمن مکش امبانی نے اگلے سال مدھے تک فائیب جی شیوائے شروع کرنے کا زتایا بسپاس یہ دوستہ اب یہ کیا ہے آئی ایم سی انڈین موبائل کانگریس کے چیئرمن مکش امبانی نے دوزار بیس کے مدھے تک یعنی زلائی اگرد تک اپنے فائیب جی لانے کا اعلان کیا ہے بیسے بھی ہمیں فائیب جی بہت زیادہ فائدہ بند ہوگا اب تک ہمیں جو کوئی لے کر کہا تھا فور جی بھی وہ بھی ریلانس انڈیسٹریزی لے کر کہا ہی تھی اور جو فائیب جی جو نیٹ لے کر کہا رہی ہے وہ بھی ریلانس انڈیسٹریزی لے کر کر رہی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہوگا اب تک ہم جو نیٹ جو بیڈیوز دیکھتا رہے تو فورجم دیکھتا رہے تو جس کے لیے ہمیں بہت سپیڈ مل رہی تھی اور فائیب جی سے ہمیں اس طریقے سپیڈ ملے گی جیسے کوئی میٹو ٹرین تو دوستو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی خبر ہوئی ایف ایم نرملا شیطہ رامن کا اعلان کورونا شنکٹ کے بیچ پوتسان خرچ میں نہیں ہوگی کٹ ہوتی ارتبابستہ کو شبھان لے میں ملے مدد جسے تو اب نرملا شیطہ رامن نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ کورونا شنکٹ کے بیچ وہ کچھ فن جمع کرنے جا رہی ہیں جس کے اندر کسی کے بھی کسی روزگار میں یا پھر کسی اس کی شیلیڈ وغیرے میں کٹ ہوتی نہیں ہوگی اور جو وہ فن جمع کرنے جا رہی ہیں اس کے اندر اس دیش کی ارتبابستہ کو شمال لے میں بہت زیادہ مدد ملے گی تو یہ ہمارے لئے بہت خط کے خبر ہے یہ دیش کے لئے بہت اچھی خبر ہے تو جانتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں جو ہے انڈیون ریلوی سے ریلیٹیڈ کی انڈیون ریلوی نے بدل دیا ٹرین ٹکٹ بکم کا طریقہ کروڑوں یا تریوں کو ہوگا فائدہ کیا فائدہ ہوگا دوستو ابھی تک ہم اپنے ٹکٹ کو دوسروں سے بک بک کرواتے تھے کہیں جا کر بک کرواتے تھے یا پھر ریلویٹ پلیٹ فارم سے بک کرواتے تھے جس میں کی ہمارا جو نمبر تھا یا پھر ہمیں سارے ڈیٹیلز تھی وہ بہاں چلے جاتی تھی لیکن اب ہم ساری ٹکٹ اپنے موائل سے خود بک کر سکتے ہیں اس کے لئے میں کچھ اور سکرین پر آپ کو باتیں بتا دوں گا جس میں کیا آپ اور ساری انفرمیشن دیکھ سکتو اس سے ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم اپنے ٹائم بھی بچا پائیں گے اسے ہمارے لئے بہت زیادہ سمیں بچے گا اور ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا تو ہمارے لئے بہت اچھی خبر اسے ہمیں بہت زیادہ خوش ہوگی تو جانتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں جو ہے بیروزگاری کے لئے جس میں بیروزگاروں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کہ کورونا سنکٹ کے بیچ اچھی خبر جنبری مارچ دوزار اکیس میں کمپنی کرینی زند کرنے ہوتی دوزار کے ٹائم پر کورونا کے دوران بہت سے لوگ جو چلی گئی تھی کیونکہ کمپنی چلنے رہی تھی ان کا کمپنیاں کو کچھ بیک نہیں رہا تھا تو کمپنیاں بند ہو گئی تھی تو بہت سے لوگ کا روزگار چھوٹ گیا تھا اس میں بہت سے لوگ بیروزگار ہو گئی تھی لیکن اب کمپنیاں دوبارہ چال ہو رہی ہیں جس تاہر کسی کمپنیاں چال ہو رہی ہیں اسے لوگ روزگار ملتا چلا جا رہا ہے اب دوہزار اکریس کے اندر بہت سے کمپنیوں نے اعلان کی ہے یعنی اگلے مہینے سے ہی اگلے مہینے سے ہی یہ شروع ہو جائے گا دوہزار اکیس کے اندر بہت سے کمپنیوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے جو نہیں ہے وہ ان لوگوں کو روزگار دیں گی جو دیں گی یہ بہت اچھی بات ہے اس میں بہت سے لوگ بہت روزگار ملے گی یہ بہت بہت خوشی کے بات ہے بہت روزگار اکیس یعنی اپریل سے بدل جائے گا آپ کی سیلری سے جوڑا یہ نیم کروڑوں کرمشاری پر ہوگا اثر اب کیا نیم بدلے گا یہ اب بھی کھول کر نہیں آ پایا لیکن کچھ نہ کچھ نیم تو مودی سرکار لے کر کے آئی ہے جو اپریل سے جو لوگ جوب کر رہے ہیں سیلری سے ان کے پینسوں سے جو ان کو پینسہ ہاتھ کچھ نیم لے کر کے آئی ہے یا تو ان کے لیے اچھے خور ہو سکتے یا تو ان کے لیے پینسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا پرین سے یا پھر ان کا پینسہ ساید کٹنا شروع ہو جائے ساری بات بتا دیں گے ہم جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم اپنے چینل ہی ڈیلوں پر بتا دیں گے تو آپ سے گزارے سے کہ ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کر جانتے ہیں ہم تو اگلی بڑی خور کے بارے میں یہ دوستو ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ ہر لیاق بیاقتی ہر لوگ اور پشو کے بھی جو ڈاکٹر ہوتے تھے وہ الوپیتک دبائیوں پر بشواس کیا کرتے تھے انگریجی دبائیوں پر بشواس کیا کرتے تھے لیکن اب ایک خور آئی ہے جس میں پشو چکت سالے بگیان نے بھی مانا آئرویدک کا لوہا بیٹنری بس میں دہلے بنائے گا آئرویدک دبائیں یہ تو پشو چکت سالے بھی مانا آئرویدک دبائی یہ ہوتی ہے نا یہ انسان کے لیے تو ضرور پشو کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اس میں مابیشیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے چاہے تھوڑے دیر اثر کریں تھوڑے دیر سے اثر کریں تھوڑے دنوں بعد اثر کریں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مابیشی ہوتا یا انسان جو بھی ہوتا ہے اس پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑا پاتا ہے اور اس کو ہنڈر پرسنٹ اس کو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا بیٹنری بس میں دہلے بنائے گا آئیورویدک دبائیوں سے بیٹنری بس میں دہلے ہیں وہ اب آئیورویدک دبائیوں پر بہت زیادہ دہن دے گا بہت زیادہ دبائی بنائے گا یہ بہت خوشی کی بات ہے اس کے لیے کیونکہ ہمارا آئیورویدک دبائیاں دیکھتا ہماری دیش میں بنتی ہیں اور اس پر لوگ بسواس لیں لیکن اب لوگ بھاگ بھی اس پر بسواس کرنے لگے ہیں یہ جانتے ہیں اگلی بڑی خور کے بارے میں جو کشان آندولن سے ریلیٹیڈ تو نہیں ہے لیکن کشان آندولن کے حد میں ہے یہ پولیٹری فارم مالکوں کو اعلان سے آدھے ریٹ پر آگئی مرگیاں انڈی بھی ہو سکتے ہیں تو پولیٹری فارم کی جو مالک ہیں ان کے اعلان سے آدھے ریٹ پر جو ہے یہ مرگیاں آ چکی ہیں انہوں نے اعلان کر دی چاہے بہت نقشان ملکن انہوں نے آلان کر دی کہ مرگیاں جو مرگیوں کیوں کہ انڈے ہیں بھو بھی سشتے ہو جو کہیں اب انہوں نے کیا کیوں یہ ایسا کام کیے کیونکہ کسانوں کے حد میں ایک کام کیوں کہا ہے کہ کسانوں سے شائے کسانوں کا جو لا قانون آیا اسے شائے ہمار کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم بھی کسانوں کے حد میں تو دو جانتے ہیں اگلی بڑی خور کے بارے میں مدے پردیش کے ساز کے عدی بھکتہ انہیں نیوکتی میں نہیں مل سکتا آرکسن کا لاب جو دو مدے مدے پردیش کے ساز کے عدی بھکتہ ہیں انہوں نے کوٹ کا اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں اس چیز کا لاب ملے آرکسن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے اس یوکتی پر نیوکتی پر ہمیں آرکسن ملنا چاہیے لیکن کوٹ نے اس چیز پر منہ کر دیا انہیں آرکسن دینے سے منہ کر دیا ہے جو جانتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں جو مہنگائی سے ریلیٹیڈ جس میں کہ ایک عام انسان کی جی بہت زیادہ کٹنے کو ہے اور اب عام انسان بہت زیادہ پریشان ہونے کو ہے اس میں یہ خبر ہے کہ فوڈ پرائس انڈیکس میں آئی تھی جی پچھلے شہ سالوں کا توڑا ریکارڈ جانے کیسا رہا چینی پانیر اور میٹ کا بھاو سال میں جو اب یہ مہنگائی آئی ہے یہ کبھی بھی چھ سال سال کا اندر نہیں آئی چھ سال سے پہلے مہنگائی تھی انہوں نے مطلب چھ سال کا جو ریکارڈ توڑ دیا ہے اتنی تیجی اتنی مہنگائی کبھی نہیں آئی تھی یہ کسان آندولن پر بیٹھے ہیں اور ٹرانسپورٹ سبیدہ سبکت بند ہے تو سامان آنے پا رہا ہے سمی پر جس کے قارن یہ چیزیں مہنگ ہو رہی ہیں اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اور کتنے مہنگی ہو ایک عام آدمی کے لیے بہت دکھی خواہ رہا ہے کہ اس کی جیب جو ہے پکٹنے لگی ہے اس کے پاس پینچہ نہیں بسنے لگا ہماری ہماری جوب نہیں ہے روزگار نہیں ہے اور اس کے بعد میں چیزوں کا مہنگا ہونا اس کے لیے سردرد بنا جا رہا ہے تو دوستو یہ بہت دکھی خواہ ہے کہ چیزیں بڑھتے جائیں ریٹے بڑھتے جائیں اگلی بڑی خواہ توبارے میں جو ہے ایک چھوٹے کرمچاریوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کی ہے کہ ایمیزون لا رہی ہے شمال بیجنش ڈی شیل ملیں گے شاندار ملیں گے شاندار آفرز ڈسکاؤنٹ اور چھوٹے کاروباریوں کو ہوگا بڑا فائدہ اس کے اندر کیا اس کے اندر یہ ہے کہ ایمیزون جو ہے وہ چھوٹے بیپاریوں کے لیے یا چھوٹے جو خریدہ رہے ہیں ان کے لیے ایک ڈی سیل لے کر کیا رہی ہے ڈی کیا ہے وہ آپ کو بتا ہوا بھی لیکن آپ کو تھوڑا سے بتا دوں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ ایمیزون جو ہے وہ اپنی ریٹ کو دس پرچنٹ بیس پرچنٹ جو بھی ہے وہ تھوڑا سا گرائے گی اور اس کے اندر ایک ڈی یعنی ایک دن سیل پر رکھے گی پورے گی پورے گی پورے دن آپ کو اس بھی کھری سکتے ہیں ایمیزون سے جو اس پر ملتا ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس دن آپ کو ایک ڈی سیل ہوگی اس پر سیل کا سارا ایٹم ملے گا اور اس میں ایک عام نسان کو بہت زیادہ فائد ہوگا چھوٹے کرمشاری کو بہت بڑا فائد ہوگا وہ دیکھ کب ہے جہاں دو دو دن رکھا گیا ہے بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو یہی اسی منت میں بارہ تاریخ کو وہ دن رکھا گیا جس کے اندر ایمیزون بہت شیل لے کر آئی ہے تو تو یہ ہے آج کے ٹاپ ٹین میں خواہ رہے ہیں ویڈیو کیسے لگے پلیس کمنٹ میں ضرور بتانے اور ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کرنا اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل اے ریل نوز کو ضرور سسکرائب کرنا تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تکلے کچھ بائی شو مچ